اسلام علیکم میریوکی فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ مرمیم بیک تو مائی چینل آج کی ہماری اس پیشل کی ریسپی ہے چنیوٹی کھونا جیسا کے نام سے ذائر ہے یہ ڈیس چنیوٹی کھونا سے شروع ہوئی اس وقت یہ کالی میشٹ ورنمک مینے جاتی تھی پھر آہستہ آہستہ کچھ سارے سپیسس کا ہم نے ایڈیشن کر دیا ہے پھر ہم اس کے ایڈینڈز دیکھ لیتے ہیں اس کے رئے میں دیا ہے 1 kg پیف جس کے بڑے بڑے پیسیس کروا لی ہیں چھوٹے پیسیس نہیں ہی بڑے پیسیس نہیں ہی بڑے پیسیس کھونا 3 onions سپنٹھ سلائسس میں کر دیا ہے اس کے لیتے ہیں کچھ کھڑا مسالہ 2 ٹیبل سپوون گاڑک اور جنجر پیس 150 ml 1 ٹیبل سپوون 1 ڈیبل سپوون بلچری پاؤڈر 1 ٹیبل سپون کسوری میتھی اس کی ہے ایک جفر اور جل بطری اس کا میں نے فریش پاؤڈر مانوڈی پہلے سے پاؤڈر مانوڈر نہیں رکھنا فریش پاؤڈر مانوڈی 1 ٹیبل سپون زیرا 1 ٹیبل سپون خوشک دھنیا پھٹا ہوا 1 ٹیبل سپون حلتی این ویورز اس کو ہم نے گھی میں بنانا ہے اوئل تھا اس میں ہم نے بلکل بھی اس نہیں کرنا کیونکہ چنیوٹی کنہ صرف گھی میں بنایا سکے ویورز دلیم ہو یا حریصہ ہو پائے ہو یا نہاری ہو ان سب چیزوں کا مزہ تو آتا ہے مٹی کی ہانڈی میں ہماری چنیوٹی کنے کی تو چنیوٹ تو ویسے بھی برطنوں کے برطنوں کے بہت بہت مشہور ہے تو ہم آج چنیوٹی کنہ مٹی کی ہانڈے میں بنائیں گے چودے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ہانڈے میں گھی پیاس کو نہ تو ہم نے پنگ کرنا ہے نہ ہم نے براؤن کرنا ہے پیاس کو بلکل لائٹ سا ہم نے پیاس کو نرم کرنا ہے ہم نے نہ تو انیونس کو پنگ کرنا تھا نہ ہم نے اس کو براؤن کرنا تھا پیالوٹی کنم نے کی ایک ٹیپ ہے ہم نے اس کو لائٹ فریم پر پکانا ہے چلوشدہ اب ہم اس میں ایک کھڑا مسال ہے اٹ کریں گے بڑے مسالے میں ہم آئے پاس ہے دار چینی سبز الائچی بڑی الائچی لونگ کالی مرچیں اب ہم اس کو مکس کریں گے اور ہم نے کھڑے مسالے کو بھی لائٹ سا فرائی کرنا ہے دیکھیں ہمارا کھڑا مسالہ خود اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اور پیاز بھی ہمارا اس کے ساتھ فرائی ہو رہا ہے ہم نے اس کو لائٹ فریم پر ہی پکانا ہے اب ہم اس میں ہمارا بیف جو ہے اس کو ایٹ کریں گے بیف کو اب ہم اس میں ڈال لیں گے اور بیف ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو لائٹ فریم پر ہی ہم نے اس کو پکانا ہے پوری ریسپی میں ہم نے اس کو لائٹ فریم پر پکانا ہے اور بیف کو واٹ ہونے تک ہم اس کو پکاتے لیں گے جوز ہمارا میٹ واٹ ہو گیا ہے ہمیں اتنا ہی ریکوائر تھا تو ہم سپاسس پہلے دیکھ چکے ہیں اس میں سے ہم سب سے پہلے اس میں اینڈ کریں گے سال اور ریل چیلی پاؤڈر CARLIK & JINGER PASTE ہرڈی کے نینجر پر ایسٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر دیں گے بہت اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر دینا ہے اور ہم نے اس کا فریم ابھی بھی لو ہی رکھنا ہے جی تو ویوگرز ہمارا اوچنیوٹی کرنا اپنے سفر کی طرف فرما دبا ہے اور جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سپائسز اور گوشت آپس میں بلکل بہت اچھے طریقے سے گھل مل گئے ہیں تو اب ہم اس میں ایک سے ڈیر لیٹر پانی ایڈ کرنا ہے ہمیں اس میں ایک سے ڈیر لیٹر پانی ایڈ کرنا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پانی کم ہے تو آپ پانی مزید اور بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ہمیں جیٹی کنیا گوش بلکل ٹینڈر سوفٹ اور جوسی چاہیے ہم سے ڈھک کر پکائیں گے میں آپ کو ایک ساتھ پھر یاد کروا دوں کہ ہم نے اس کا فریم لو ٹو میڈیم فریم بھی رکھنا ہے ہم نے اس کو تیز آنج پر نہیں پکنا ہے اس کا فریم بول ہم نے لو رکھنا ہے لو ٹو میڈیم فریم پر ہم نے صرف پکانا ہے تو جیٹے ہیں نمزم گھنٹا دیل گھنٹا ہو گیا ہے یہ لو ٹو میڈیم فریم پر پک رہا ہے اب ہم ذرا ملویٹ کو چیک کر لیتے ہیں کتنا سوفٹ مانٹ ہو گیا ہے ہم سپونگ کی مدد سے یہ سجد کریں گے کیونکہ ہم نے جو دعا کتنا سوفٹ مانٹ ہو گیا ہے ہمیں بس ایسا ہی کیا کوئیٹ تھا اب ہم اس میں باقی کے سپائسز ایٹ کریں گے اب ہم نے اس میں نیفل جلو بطری کیا پاؤڈر جو ہم نے بنا کے فریش ہم نے پاؤڈر بنا کے رکھا تھا وہ ایٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم نے ریڈ چلی سابت ریڈ چلز اس کو ہم بیر مرز بھی کہتے ہیں وہ ایٹ کریں گے ونڈے پلس وون ہم نے زیرہ ایٹ کرنا ہے اور ساتھ میں ہم اس میں ایٹ کریں گے کسوری میں تھی کسور میں تھی کسور سے چلی اور پھوری دنیا میں پھیل گئی اس کی خوشبو نے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اسے اپنے کھانوں میں استعمال کریں اسے بہت اچھی کھانوں میں سے خوشبو آتی ہے اب ہم اسے مزید تھوڑی جیلے کے لیے ڈھک کر پکائیں گے ماتے گھنٹے کے دم کے بعد یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ ہمارا جنرٹی گھنٹا کی طرف تیار ہے اب ہم اس میں ہاف ٹیبل سپون کرنسالہ پاورڈر ایٹ کریں گے اور اب ہم اس کو مکس کریں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا جنرٹی گھنٹا کتنے اچھے سے بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے سرب کریں گے اور انجائے کریں گے میں اسے نان کے ساتھ انجائے کروں گی آپ چاہیں تو چاول یا روٹی کسی بھی چیز کے ساتھ اسے انجائے کر سکتے ہیں اپنے فیور کے مطابق الحمدللہ ہمارا کتنے چیز سے تیار ہو گیا ہے چنیوٹ کے لوں گے یہ خاص بات ہے کہ وہ کسی قسم کی گارنشن نہیں کرتے اس کے اوپر وہ سمپل کھانے جب پسند کرتے ہیں تو میں بھی کسی قسم کی گارنشن نہیں کروں گی میری ویڈیو کیسے لگی آپ کو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا پوچھ رہیں گیا بانٹیں